اگر آپ کو وزر کیوں جانا چاہیے اگر آپ بہتے پانیوں گرتی آبشاروں اور گاتے جھرنوں کو سننے کا شوق رکھتے ہیں اگر آپ کو افسانہ گو درخت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو محذب اور پڑھ لکھے مقامی افراد سے گب شک کا شوق ہے اگر آپ کچھرہ نہیں پھیلاتے اور شروع غلق کو سخت نا پسند کرتے ہیں اگر آپ کہانی کارجیلوں کی کہانیاں سننے کا شوق رکھتے ہیں اگر آپ محبت کرتے ہیں اور محبت کی گیت گاتے ہیں تو یقین کیجئے آپ وزر کے لیے ہیں اور وزر آپ کے لیے ہے شیر کلہ کی آبادی گلگت سے 38 کلومیٹر کے پاس اگر آپ کو محبت کرتے ہیں فاصلے برواقع ہیں یہ وادی غزر کا سب سے بڑا قصبہ ہے شیر کلہ کو غزر روڈ سے ملانے کے لیے یہاں ایک لکڑی کا پل ہوتا تھا جو اب بھی موجود ہے لیکن اب آرسیسی پل ہے جو مئی دوہزار فیس میں بنایا گیا شیر کلہ میں تعلیم کی شرحہ اسی فیصد سے زائد ہے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں شیر کلہ کی ہے یہ تصویر 1888 میں لی گئے شیر کلہ سیاہوں کے لیے جہان حیرت ہے شیر کلہ میں آپ ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو حیرتوں میں گم ہو جاتے ہیں جا بجا بہتے پانی چیلیں گھنے درخ آثار قدیمہ بہت کچھ شیر کلہ میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی بند دروازے کے پیچھے جھیل ہو سکتی ہے تصور کیجئے کہ آپ ایک بند دروازے پر دستک دیں اور جب مالے کے مکان آئے تو آپ اس سے درخواست کریں کہ آپ نے اس کے گھر کے اندر پائی جانے والی پاکستان کی سب سے خوبصورت جھیل دیکھنی ہے یہ خوبصورت جھیل شیر کلہ میں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں ایک جھیل کے کنارے کھڑا ہوں اور جس کے حوالے سے جتنا میں گھوما ہوں ایک سبجیکٹیف صاحب کو انیلیسز دے رہا ہوں ڈیفنیلی ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے لیکن ایک اپنا سبجیکٹیف انیلیسز آپ کو دے دوں کہ پاکستان کی میں خوبصورت ترین جھیل کے کنارے کھڑا ہوں ایسی جھیل میں نے کم اس کم نہیں دیکھی جھیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کتنا پانی ہے اور وہ کتنی بڑی ہے جھیل وہ ہے جو کہانی کار ہے یہ کہانی کار جھیل جو ہے اس وقت میں اس کے کنارے کھڑا ہوں اور اس کہانی کار جو جھیل ہے یا سوورال اگر اس کو ہم کہانی کہیں یا افثانہ کہیں تو اس کی جو ہیروین ہے یہ خود جھیل ہے اور اس کے گرد جو خوبصورت درخت ہے وہ اس کے خوبصورت کردار ہے اس جھیل پر جب آپ نے آنا ہے تو میرے کہنے پہ ایک دو کام ضرور کرنے اس کے کنارے پہ بیٹھ جانا ہے مچھلیاں گنی ہیں بڑی مچھلیاں آپ کو باقیدہ نظر آئیں گی تیرتی ہوئی اور یہ فطری جو مناظر ہیں اب ہم ان کے پہ پیچھے پڑتے ہوئے ان کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پر یہاں پہ شکار ہونا شروع ہو جائے اور یہ مچھلیاں ہی ختم ہو جائیں لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں اور کتنی دیر تک بہت ساری مچھلیاں جو ہیں پانی اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اتنا صاف پانی ہے کہ جھیل کے وسط تک مجھے پتھر تک نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح مچھلیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ کام ضرور کیجئے گا کہ یہاں پہ آ کے ایک ایسا وقت گزاریے گا جو آپ پہ زندگی کا خوبصورت ترین وقت ہو اور یہاں پہ شام ڈلے آئیں صبح آئیں کسی بھی وقت آئیں آپ کو یہ جھیل کبھی مایوس نہیں کریں اس جھیل پر گھنٹے ہوئے مجھے کافی وقت ہو گیا ہے اس کے آپ چاروں طرف تو نہیں گھوم سکتے اس سائیڈ پر وہ پتھر ہے جس کی مناسبت اس کو ڈنگ بٹ کہتے ہیں ڈوبا ہوا پتھر لیکن جتنا میں گھوم سکتا تھا اس سائیڈ پی پی اور اس سائیڈ پی بھی وہ گھوما ہوں اور بہت ہی ایک جو ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سائلنس ہے خاموشی ہے جو اس جھیل کا خاصہ ہے اللہ کرے یہ خاموشی ایک بطور کردار اس جھیل کے ساتھ رہے دوسرا یہ ہے کہ مطلب آپ اس طرح ہیں ایسے ایسے فیچرز ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں اور اس ہی کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے خوبصورت جھیل کہلائی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو فیچرز ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں یہ ایسی جھیل یہ اس کے سراؤنڈنگ بہت خوبصورت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پانی کی مقدار کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے بولنے اپنی جہتوں کے حوالے سے یہ خوبصورت جھیل ہے موسیقی شفیق و رحمان کی جو نیلی جھیلیں ہیں جن لوگوں نے شفیق و رحمان کو پڑھ رکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ جو ان کی نیلی جھیلیں ہیں اس کی جو منظر کشی انہوں نے کی ہے وہ کیا ہے شاید اس منظر کشی پر کوئی جھیل پورا اترتی ہے شفیق و رحمان کی نیلی جھیلوں پر اگر کوئی جھیل پورا اترتی ہے تو وہ یہ والی جھیل ہے مجھے یقین ہے بلکہ یقین کہ آپ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شفیق صاحب نے یہ جھیل نہیں دیکھی تھی لیکن شفیق صاحب کے تخیل کی جو کار فرمائی تھی اس تخیل میں کہیں ایسی ہی جھیل تھی اور جس کو انہوں نے نیلی جھیلیں یا نیلی جھیل کہتے تھے اسی طرح تار صاحب جہاں وہ جھیلوں کے عاشق ہیں اور انہوں نے بھی جھیلیں جتنی بھی دیکھی ہیں اس قوالے سے جو منظر کشی کی ہے بہت ساری جھیلوں پہ جا کے انہوں نے خود انہوں نے باقیدہ اظہار کیا ہے مایوسی کا کہ یہ وہ جھیل نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تار صاحب اس جھیل پہ آتے تو دو چپٹر تو کہیں بھی نہیں گئے تھے ان کی کسی کتاب میں شاید وہ دو چپٹر لکھتے چلے جاتے اور یہاں پہ وہ خیمہ زن ہوتے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی جھیل ہے جو کہ عدیبوں نے یا شاعروں نے جو تخیل باندھا ہے کہ تقریباً اس تخیل کی آپ سمجھیں کہ ایک ریپریزنٹیشن ہے اظہاریہ ہے اور اس تخیل کا اظہاریہ جو ہے وہ اس جھیل کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اس جھیل کو بالکل اسی طرح کیسے رکھنا ہے کہ اس کی گرد نہ کوئی دھابا کھلے یہ اس طرح کا ٹپیکنک پوائنٹ نہ ہو اور جو بھی چیز ہے وہ جھیل کے حاتے کے باہر ہو ٹوریسٹ آئے خاموشی سے اس کو ابزرو کرے دیکھے اور اس کے بعد واپس چلا جائے تاکہ جو چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں کو تو ہم اسی طرح رہنے دینا جس طرح اس نے بنائی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز میں اپنا کوئی سٹرکچر یا اپنی نشانات چھوڑیں تو اس سے وہ قدرت کی جو اصل جو جس کیسے اس کی چیز بنائی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک کا جھیل کو ہم اگر اسی طرح رہنے دیں جس طرح قدرت نے بنائی ہے وہ اسی طرح رہے تو اس میں کیا مزائکہ ہے آپ نے دیکھی پاکستان کی سب سے خوبصورت ترین جھیل اور شیرکلہ کی اگلی قسط میں اس جھیل کے مالک سے ملئے جنہوں نے اس جھیل کو صاف و شفاف رکھا ہوا ہے یہاں مچھلی ہیں یہ بہت قریبی رشدار آتے ہیں تو میں یہ منع نہیں کر سکتا لیکن دعا کر سکتا ہوں کہ وہ توڑ کے نکل جائے ہیں یا تو پہلے آئے ہیں جب آجائے ہیں تو وہ توڑ کے نکل یا کوئی پکٹتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے گر میں نہیں پکانا ہے سر میرے گر میں نہیں پکانا کیا بڑے آدمیاں کیونکہ اگر لے جانا ہے تو بے شک کسی اور جگہ میں جا کریں اس کو کھاؤ یہ تو اب میرے میں ہی یہ محسوس ہوتا ہے یہ میرے بچے ہیں واو واو واو